کار چاہیے جنت کو صرف شاہ کا ازادار چاہیے کھلتی ہے بند ہوتی ہے اہلی اسگر کی مٹھیاں کھلتی ہے بند ہوتی ہے اہلی اسگر کی مٹھیاں چھے ماہ کی علی کو بھی تلوار چاہیے اب آپ کے سامنے علامہ عزر آباز حیدرین مسیحہ آل محمد بیان کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدرین حسینیات یزیدیات آل محمد کے دشن بھی لعنہ محمد محمد بلانتر صلی اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجِصَاحَ لَلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِيرًا حضرت اگرامی صادات و ممنین سلام علیکم توفیاء لیمتت اے چہدری آصف سلیریہ صاحب سجاد حسین جنرال دعا کرو مالک اونہ دے کاروبار جو برکت اطاف فرمائے اگر مالک اس مقام تے توڑا میرا آیا قبول فرماؤن ڈاکٹر سید موسیٰ عباس کیرمانی صاحب دے والدین دے ترجات بلند ہوں ان تک دے جتنی ماتمی علی و ولیلہ پڑھنا لے دنیا تو جا چکے ان مالک صاحب نو آلہ علیین اچھ مقام تھے یکا محرم تو آج تک خاندان تطہیر تا تعریفی کر با رہے ہیں اور میں اگلے سال بھی پاکستان جھویا تھے انشاءاللہ اگلے سال بھی میں عشرہ توڑے کوڑی پڑھا پائی تھے مزفت آیت تطہیر دے زیمن ویچ میں افتداد چیئے عرض کیتا ہے کہ پانچتن پاک دی شان ویچی آیت تطہیر نازل ہوئی اور یو ہستیاں نے پانچتن پاک جینا دی محبت مبدت واجبے چادر تطہیر تھے لے مرکزی شخصیت نبی پاکستان بے لولا کے وہ بے مثلن دو تقریرہ میں اس باتیں کیتے ہیں پھر ارض کی تاجڑی مخدومہ آئیے چادر تطہیر تھے لے کائناتی اورتان دی سردار چادر تطہیر تھے لے آمن والی ہستیاں حضرت آدم علیہ السلام دیا مددگار ہیں لے زیمنہ چاہیے آئیے لے مدد تبھی گفتگو کی تھی چادر تطہیر تھے لے آمن والی ہستی مولا علی علیہ السلام ہیں جڑے ولیاں دے ولی ہیں آج دی مجلس ولایت علی تھی پڑھنی ہے حسوے وادوں کیونکہ مذہب شیعہ خیر بریہ تے چھوٹے موٹے اعتراضات ہوندے رہن دیں فلان کام جی فلان یہ دشمنانے پانیتن پاک مذہب آل محمد تے ساتھ وڑا اعتراض کریں دیں شیعہ علی ان ولی اللہ پڑھ دیں اینا دی نماز ویکھو علی ان ولی اللہ آزان ویکھو علی ان ولی اللہ نماز ویکھو علی ان ولی اللہ کلمہ آزان نماز سرنا یادرکی شیعہ علی ان ولی اللہ نماز ویکھو علی ان پڑھ دیں مولانی دی ملائد صحبت اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال من کنتو مولان دے نال خود معصوم دے اپنے فرمان نال کیونکہ قرآن پاک چھٹا پارہ سورہ میدد یایت نمبر پچھ منجا ہے اِنَّا مَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ مَدِنَا مُحَمَّدِ مُصطفیٰ د آباد ایک منگت آیا مسیح تے مسیح تے آگے ہونا کل منگے اجڑے کار دے ہیں کوئی شہر نہیں ساگ دے جنہ دے بارے سورہ منافقون قرآن اجدت تھی یہ تک منگت آتے چوکے کہیں دا اللہم اشہد میرے اللہ گواہ رہا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا منگتہ دے شکوا برے نفس یا بھائی کرام نے مجھے نبی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے سنے تیرے میرے مرشد لینرکودی حالت وچنگو ٹھیک ترف اشارہ کر کے منگتہ آل سٹیہ فرمایا منگتہ گلے نہ کر شکوے نہ کر مسیدہ جنبی موجود نہیں نبی داوار سانی جو موجود جا علی جا علی جا علی جا علی مدد تک ہے منگتہ گو ٹھیک لائے کے بار نکلیا دوجہ پاسو سونا مکی تو مٹھا مدنی کالی کملی والی سرکار نے منگتہ پوچھا کوئی شاہ ملی ہے کہ دیا منگتہ نے آکیا ضرورت تو چوکہ مل گیا حاجت تو ودیق مل گیا مصطفیٰ فرمایا کیڑی شاہ انگوٹھی کالی کملی والی سرکار فرمایا من آتا کا حاد لکھاتا منگتہ تنو انگوٹھی دیتی کہا میں منگتہ کہیں ڈازا کے را کے او سخی ہستی جڑی نماز پڑھ دی انہیں مگوٹھی خیرات کی تھی تفسیر فتل قدیر علامہ شکانی جلد نمبر دو سوا ترمجا اچھا میرے ہاتھ میں تفسیر دور منصور علامہ جلالدین سیوتیہ دے رہا کر میں جلد نمبر دو سوا دو سو ترہانویں ورکیدہ سرچا پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دے جا میرے مرشد علی نے رکووی چو سار چایا نہیں جبریلہ اطلاع کے نازل ہو گئی نما تختیری اللہ علیہ واللہ اگردی تھی ایک میں ایک رسول ایک شاہر بطول اگر دل ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک مولا ایک رسول ولی 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 دلے گھڑی رحمت اللہ مالے گھڑی لانت اللہ باج نارے بائی تاری کلے ہی بار نارا جہتے قرآن بیچ ولی دو اندیتی اسی بھی دو ہی گواہیاں دیں 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 یہ دو تیسرا ولی ہے مولا علی جنہیں حالت رکھوے چنگوٹھی خیرات فرمائیں ایک بندر کہیں دیں مولا علی چنگوٹھی دی تھی تو آٹے علی نے تھی نماز نہ ٹوٹ گئی انگوٹھی دیں نا اجلی دی نماز بچیں گا یا خیرات میں کہ دو میشے ہمیں بچن دیاں حیدریاں میں کہا مسلمانہ تیرے اوپر جلاغ دا منو خارجی انڈیڑا میرے مرشد علی دی نماز تیترات کا میں کہ مولا علی نے انگوٹھی دی تھی تو نماز ٹوٹ گئی میں کہا مولا علی پاک دی انگوٹھی دیں ونرکی نے نماز ٹوٹ گئی جناب دی کتاب کنگر مالے چلد نمبر دو سوا دو سو بتانی جی ملدینے نبی پاک نماز پناہ دے سان کو جی پناہ مال سبندے پیچے کتو جی دیاں جیوان مار دے سان میں کیا مالا لی دی تیو گوو ٹھی دے نلکینا نماز ٹوٹ گئی دے پیچے تڑاک تڑاک جیوان پی مار دے لننو ماما بنا اپرنا سعیدوں مومنوں سعیدوں مومنوں صرف توارڈیاں کتاب آنچے شیعوں صرف توارڈیاں کتاب آنچے حلی علی علی اللہ نہیں برادرہ نے اسلام دے چالی علماء نے بھی کلمے چلی علی علی اللہ دکھیا گیا سعیدہ کٹی جگہ تو تنو علی ان ولی اللہ لکھیا دکھاما حدیث دے وچو علی ان ولی اللہ چانت لکھیا بکھاما علی ان ولی اللہ سورت تے لکھیا بکھاما علی ان ولی اللہ کلم تے لکھیا بکھاما علی ان ولی اللہ سماندی اطراف تے لکھیا بکھاما علی ان ولی اللہ پانانی چھوٹیا تے لکھیا بکھاما حدیث دے وچو علی ان ولی اللہ اسرافیر فرشتے دے متھے تے لکھیا بکھاما جنت ایتھا دروازی ہاتھ لکھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ حدیث ویچے جنت پتیہ تے لکھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ عرشت مطھے تے لکھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ تو انہوں پتا ہے موزہ نبی دیاتویں جڑا ڈنڈازی کی ناکو لماسی ناکو لماسی برادر علیہ السلام دے کتاب سے راجل قلوبج لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام دے اصام مبارک تے تین رہنگ دیاں سبز پٹیاں سنکی لکھا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ پڑھ لے علیہ و علیہ نیتے موسیٰ نبیدہ ڈنڈا سلوات بڑھے باباد آج شیعہ سنیتے پھائی پھائی ہیں مالک پھائی پھائی شیعہ سنی پھائی پھائی ہیں ایک مکام تے ایک مفتی نہیں مفتا المفتی مشتقم من المفت مفت دا مفتی انہیں مظفر پر آلے انہیں اکھیا شیعہ دا کوئی آلے علیہ و علیہ و علیہ صحابت کرسی ان کو دیو دا رشتہ دیاں تیدہ ڈاکٹر صاحب میرنال بانی نے رہا تھا کہ تا میں سوچیا سنیری موقع ہے خواب ہے خواب ہے خواب ہے علامہ تاجیل نے آتی صاحب بزرگ میرے نونا تھا خیض میرے کوڑی یہ کتابہ لے جانت تیت پڑھا پہنچے کوئی بھی آمارے چیلنجے نہ کرے پر نہیں گئے سالباد بڑھائے بہباد بلہ اللہ کتابہ میں چاڑی لے گیا اسلام کتابہ میرے حق ویچے ینابی علم ودد ینابی علم ودد اس دیریٹر میں علامہ سلیمان کندوزی بلکی حنفی مفتی آزم قرسطین تینی نبی پاک صاحب علاق دا فرمانے حدیث رسول سوڑے مکی تمٹھ بدلی رشاد درمایا قیامت والا دن میں محمد آنم پاک ہو سی جیس دنانبایا حمد ہو سی جیس دلکھی آسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ینابی علم ودد ناوے جندن بردی دو ناوے سوا دوسو چیانوے ناوے ورکے دا سجا پاسا ناوے برادران اسلام کتاب ناوے نبی دانم پاک لووائے حمد راوے کل میں چلی انو ولی اللہ نکیا ناوے اسی علی انو ولی اللہ پڑ نئی چھاڑ دیاں گے اپنا بیٹھائیں بے کاننا سیدے گیر سیدے اندر لائیں بھار لائیں قدی پول کے بھی علی انو ولی اللہ دی مخالفت نہ کریم کرنا پانج بارہ چودان دی لمدہ سایا نسیب نہیں ہونا پھر بنو میادی مائی چندو دے چند تھلے مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوٹ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوٹ لاؤ سے کلم سے کرسی و آسمان سے پوٹ اگر تیرے پسر کے دل میں ولائے تھے علی نہیں بچہ کہاں سے ہے پچے کی ماتے تھے مولا علی اللہ علیہ میں گے جناب علی جی مفتی دین تجھی کہنے جب علی انو ولی اللہ شابت کرے گا تہیزہ دے رشتہ دیاں گا میں کہا جناب تن کتاب ہے علی انو ولی اللہ صحبت ہے ہن جات تیری چھنوں لیں دا کوئی نہیں مرنا گڑھرے ڈوپ کے ماروے لائیتی مخاربت اشفہ بے تاریخ حقوق المصطفیٰ انامہ قاضی اجازن کتاب دا نام اشفہ اے کتاب دے پارے مشہور ہے جڑا تب بندہ بمار ہوئے لیٹیا لیٹیا کتاب پڑے انہوں شفا ہو جاندی جنہوں علیہ انہوں علیہ انہوں علیہ دے نکار دی بیماری اس بھئی ماندہ بیہ دے چلا جائے برے سجی حتیج قرآن کھپے حتیج مصطفیٰ دا فرمان شیعہ سنیفائی دے نزاری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے میرا آج دی رات سونے مکی تے مٹھے مدنی ارشد متتے جڑا کلمہ لکھیا ڈٹھا زی مزفر پور سے آل کو ٹالے ہو دے وچھ تو آڈا میرا مرشد علی دا نام موجود سی تو آڈا میرا مرشد علی دا نام موجود سی نبی پاک نرد کتا پرور دیگار آلم جڑا ارشد متت لا الہ الا اللہ لکھیتا یا لدی توحید محمد رسول اللہ میں رسول دی رسالت میرے بیر علی ونیدنا کلمہ میں شامل کیتا کیوں یا عرشدی روڑک بنایا کیوں آوازیں قدرتائی میرا سوڑا حبید بے شک لا الہ الا اللہ میں اللہ دی توحید محمد رسول اللہ تیر سوڑی رسالت پر آیا تو حبیلین جب تک مومن آدم علی حیدر اقرار مددگار مان کمیدان وچنا اترے سونے آنا مری توحید بات دینا تیری رسالت بڑی میں چاری خطب چو چار حوالے پانچ دن پاک دست کا پنجوان حوالہ بھی زن لو جواہر خمسہ کتاب ہے جواہر خمسہ اس دے ریٹر نے شیخ گاؤس گوالی آری رحمت اللہ علی صفحہ کتاب دا چار سوتی ہے تارے کراچی دا چھاتا ہے اس دے ریٹر نے شیخ گاؤس گوالی آری رحمت اللہ علی نے ایک عمل لکھیا چور پھڑندہ عمل کہیں دے نے کسی دی کوئی شاہ گوا جائے مال کھول جائے چوری ہو جائے چور پھڑنا ہوئے بندہ پڑے اللہ ہمہ بحق کے لا الہ ہند اللہ کو محمد رسول اللہ مزفر پورا لے ہو چور پھڑندہ عمل علی وعلی اللہ چور پھڑندہ عمل علی وعلی اللہ سارا مل مینی جیسے نا ایڈا میں چنگا نہیں یہ نا ہوئے سبیرے تُسھ چورا مگر چور میرے پڑے ایک جگہ میں گفت کو کال دیا کہ میں کہا فصابی ماں موسائن دے مات مینار پیشن ماں صاحب علی وعلی اللہ پڑنا لے نال ولای دے مزلے تے چکڑے نا کرو میں کہا تو آڈی کتاب دا جیے وچوں میں چون تُسی بھی علی وعلی اللہ پڑ لہی نیو لیکن میں کہا جناب جی تو آڈے دے ساڈے وچے فرقے وے تُسی مہال تے ڈنگر دے چور پڑنباس دے این وعلی اللہ پڑ دیو شیعہ فدک دے چور پڑنباس دے این وعلی اللہ پڑ دے شیعہ فرقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے صادق امام نے رشاد فرمایا احتجاد تبرسی کتاب میرے حطوے چے علا احتجاد علامہ تبرسی دی صفحہ نمبر اداوناسی میرے چھہمے مالک رشاد فرما دے فائزہ قال اہدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فالیہ کول علیہ نبید بوبید بلی اللہ مظہوم فرمایا میرے شیعت وادے جیتے کوئی بندہ جس ٹائم کوئی بندہ توحید و رسالت دی گواہی دے اس پر لازم ہے میرے دادی علی کی بھی بلایت کی گواہی دے مظہوم امام نے ڈکا نہیں لائے آئی تھے علیہ ولیلہ پڑھو تے تھے ایسے فرما نے مصون دے مطابق میری ازان ازان نہیں جس میں ولایتی علیہ دی گواہی نہیں دیندہ میرا کلمہ کلمہ نہیں جس میں علیہ ولیلہ نہیں پڑھ دا میری نماز نماز نہیں جس میں ولایتی علیہ دی گواہی نہیں دیندہ وہ کا فرما نے مصون مصون امام نے قدید ہے کسی مقام نہیں ٹکا مومن پوچھ دینے نئی جناب کسی مصون نے اگر پڑھے آوے یا آکھے آوے تو دو تین فرمان سنا دینا تشاہد متعلق جناب فکح کامل کتاب فکح کامل میرے حد وچے علامہ تقیم مدلسی دی ریٹر نے علامہ باکر مدلسی کے والد کرامین صفحہ کتاب دائی کرتی ہے ورگیدہ سجا پاسا ہے چھے میں امام نے جڑا تشاہد ابو بصیروں سے کھلایا سنان لگنا کتاب کے کامل صفحہ کتی ہے چھے میں امام دا فرمانے جو کوئی مومن روایت میں ایک کے نماز میں تنامی علیدی تلاوت کر نہیں دیتے غلط نہیں کردہ ٹھیک کردہ فرمانے ماں سوال میں جو میں چھے میں شاہدہ فرمانے میں اٹھ میں شاہدہ ولایت والی خراسانہ حضرت امام رضا علیہ السلام فکر رضا علیہ السلام کتاب صفحہ ایک سو اٹھ میرے اٹھ میں مالک ارشاد فرمایا فقل فی تشاہ ہو دیکھا مومن جب تو نماز میں بیٹھے تو کیا ہے اپنے تشاہ ہوئے میں کوئی فتوہ نہیں پیا چھڑدہ غیر ماں سنون دی گل نہیں پیا کردہ اولیل امردہ امر پیا سنانا اولیل امردہ امر تو کیا ہے اپنے تشاہ ہوئے اشاہدو ربی نعمر رب وانا محمد نعمر رسول وانا علی ابن ابی تاد اپنے بل ولی یہ ترجمہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ اچھا رب ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اچھے رسول ہیں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی اچھے ولی ہیں وسیع ہیں امام ہیں نماز بیچ نام علی پاک دی تلاوت کرنا البندہ غالینی باندہ نا مولا علینو اللہ کیا نا نبی کیا ولی کیا وسیع کیا امام آنکھ سیال کو ٹالیو بارہ امامہ چودو امامہ دے فرمان پڑھیں تشاہ ہو دے متعلق چھمیں شہنشاہ پاک دا فرمان اٹھویں شہنشاہ پاک دا فرمان اگر پاک رسول دی نماز بیچ بھی نام علی دکھا دیں پھرتے شاکتی کنجائش کوئی اندر ماں پا رہا ہے سورہ بنی اسرائیلیات نمبر ایک سو داس بسم اللہ اگر رحمان رحم اللہ تجرب سلاتی قبلات خافت بیہا وقت تک بین ازالکہ سبیلہ سورہ بنی اسرائیلیات نمبر ایک سو داس اس آیت تشریفت پنجویں شہنشاہ ولایت نے رشاد فرمایا اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی طرف بہی کی میرا سونا حبیب نماز بے چاہے اچھیت علی ان ولی اللہ نہ پڑ تازہ مسلمان ہوئے نے پھر مرتد ہو جاندے ولا تک تم ذالکہ علی ان یہ بات علی سے نہ چھپا علی کو بتا میں تیری ولایت کی گواہی دیتا ہوں میں تیرا نام نماز میں لیتا ہوں پھر فاسدہ بھی ماتو مرتیعہ یا رسول اللہ بلک دیا ات نازل ہوئی پھر نبی پاک نے عمومی طور تعلانے ولایت فرمایا لیکن ابتدا چلا فرمایا سونا حبیب اچھی اچھی علی ان ولی اللہ نہ پڑ تازہ مسلمان ہوئے لیکن علی کو بتا میں تیرا نام نماز میں لیتا ہوں یہ میں کتھو گال پڑن دیا ہوں قرآن سے سنا نا یہ جنو عربی کوئی نہیں ہوں دیتے ترجمہ سید مقبول آمد دا لیل میں او دے ویچویس آیت تحت پنجمہ امام دا فرمانے کہ رسول دی نماز بچنام علی ہے یعنی سورہ بنی سرائل دیات نمبر ایک سو تاس اور اس کو لاوات تفسیر ایشی ہے تفسیر کمی ہے تفسیر صافی ہے تفسیر منحج صادقین ہے تفسیر نور سکلائن ہے تفسیر البرہان ہے بحار و نروار ہے بسار و ترجات ہے ساڑیاں نو حدیث اور تفسیر دیا کتاب آج پنجمہ امام دا فرمان ہے نبی کی نماز میں نام علی ہے پاک رسول جی دو یاد رکھی میرے ان لو کو لا الہ الا محمد رسول اللہ وچھاڑتے میری زید تکی اثر ہیں کبر ازان بھئی ٹھے ہو جانا کبرہ ہی جائیں مو حضر ایدرین انہیں ہی بکھانا پانج بارہ چودان بکھانا ہے کبر بیچے جانا یہ کسی علی انو ولی اللہ پڑھنا ہے کوئی حضر ایدرین تحسان کرنا ہے انہیں اپنی نجاتے انہیں اپنی نجاتے انہیں اپنا نجاتا لیکن اتنا یاد رکھی تیری مرضی یہ پڑھیں نہ پڑھیں کدھی بھل کے بھی ناکھی سے آل کوٹ آریا نام علی ناکھی نماز باطل ایکن تیری نسل باطل نہ ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ حافظ نعرہ نسان رہا رسول اللہ نعرہ حالی دنیا میں ایک عجیب دران کی ہوا چلی ہر دور میں ہر دور میں بے پناہے گے بے پناہ ولی ہاتھوں پچوں منوں قدموں پہ سر رکھوں پیروں کا پیر ہیں پرے بادشاہ ولی ناکھی 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 بارہ ہی محمد چو دو ہی محمد فرمان ہیں نام علی دی طلابت مطلق چھویں شہنشہ پاک چھویں شہنشہ پاک اور خود پاک رسول جو سارے ہندے سردار ہیں یاد شریعت ہے چینیوی تنگی نہیں ہے جنی بندیاں کارشنی ہیں آپ بھی سجد جائے گا تیا کہہ گا ورزقنی ورزقیالی من فضلکا من نو دے میری یمان دے میرے بچے ہم دے مر گیا بکھا سجد چھو لادہ ذکر کرتا ہے اہلو یادہ ذکر کرتا ہے اے بندہ گئندہ نہیں تسی نام سجد پر ساگ دے تشاہد اچنک پر ساگ دے میں کہتشاہد جڑا وہ غیر رکن ہے تے سجدہ رکن ہے نماز دا مغزی سجدہ ہے رکن غیر رکن چے تو ان پتا ہے خر کے رکن ہو اندھا کہ چینو جان کے یا ساہ مند بندہ پول کے چھاڑ جائے تے نماز باطل ہو جائے تے غیر رکن دیئے تاریخ ہے کہ اگر پول کے چھاڑ جائے نماز تھی کہ جان بوجھ کے اگر اسے رکن نو چھوڑ جائے اسے پھر نو چھوڑ جائے جان بوجھ کے پھر نماز باطل اگر پول کے چھاڑ جائے تے پھر نماز باطل نہیں اے رکن سجدہ تشاہد غیر رکن جے سجدے بندہ پارلے جیڑی شاہد ہی بندہ سجدے چی جادت پر دیں دے تے تشاہد غیر رکن او دی حیثیت کاتے او دی حیثیت مرنا کیوں کارتا ہے یہ جیڑی ہے جی میں کوئی بندہ آکھے کوٹ اتنا چڑی ہیں ہوا پہی چال دیئے تے تاور تے چڑ جاؤ تشاہد او دیچ نہیں پڑنا سلوات پڑا ہے بابا دا بنا ادنی جیو جو اے توفر بارے محظوم ہے دی کے لیکن توفہ تلوام میں نہیں آئے میرے کوئی کسہو سالہ پرانی توفہ تلوام وہ اصل توفہ تلوام ہے اس طرح نام توفہ احمدیہ توفہ تلوام جمیمی نہیں زی امرہ حط میں چھے توفہ احمدیہ آیت اللہ ناصر حسین لکھنوی کسے ویلے لکھنو علم دا مرکز ہندہ سے آیت اللہ ناصر حسین لکھنوی کھولو ایران نے مجتے دا کے گھٹنے ٹے کے ترس لائیں جیسے اونا دیا توفہ احمدیہ میرے ہاتھ ویچے پہلی جلدے تے سوا ایک سو چورنجہ تے سوا نمبر ایک سو پچونجہ ہے آیت اللہ ناصر حسین لکھنوی نے تشاہد لکھے اشاد اللہ علیہ جلو بات اللہ عزاب تو پرانا توفہ ہے توفہ یا ہوں دیا جدو ہندوستان سی عوضوں ہے سی جدو باڑر ٹپیا تھے غیب تشاہد ویچے توزی میں نہیں ہے میرے کو ساتھ توزیہ آنے جنہ دویچ تشاہد ویچے علی انو ولی اللہ ہے جنہ فارسی عربی کوئی نہیں ہوں دیتے کربلا گامشا لاور آلکائم بکسٹال ہے کاسا مہدری اس بندے دا نائیں جدہ نمبر 0306 سنتالی چھے سو دا سبارہ ہے وہ دے فون دا نمبر ہے وہ تجزی مغاوی ساگ دے توزیہ آنے جڑی تشاہد ویچے علی انو ولی لالیاں ہے یہ کوئی توزیہ ہوئی تے عمل کرنا تے اس ویلے آیت اللہ مبشر کاشانی دی توزیہ المسائل بیرے ہاتھ ویچے انہ کوئل پوچیا گیا نماز میں کون سا تجاہد پڑے ہو کہیں دا میں آتی وہی کہیں نا جڑا چھے میں امام نے فرمایا جیدے چاہے نامیہ دیئی ہے ایسے طرح ایت اللہ یاسوب دی روستگار متزیلو لالی ایران زندہ مجھتے بیٹھا موئے مفتیدہ والا نہیں پڑھ دا مجھتے توزیہ المسائل صفحہ 314 صفحہ 314 چودہ لے بیٹھے ہو یاد رکھے ایت اللہ یاسوب دی روستگار کہیں دے جائز ہے پس یہاں سے شہادتانبہ گوئی ہے جائز ہے کہ بندہ نماز میں تشاہد میں دونوں گوائیوں کے بعد پڑے واشادنہ امیر المومنین علیہ ولی اللہ وعلادہ علماء سمینہ حرجاج اللہ یہ مرچی علی قدر اور آیت اللہ علماء آیت اللہ خوئیدہ نا سنے یا دے کازمی مشہدی سید صاحب حق ہو گئے نہیں یہ ذہیم حوضہ علمی نجف اشرف اے آیت اللہ خوئیدی تصویر سجے پاس جڑی آسام نے جڑی تصویر اے آیت اللہ جواد تبریزی دیئے وہ کہیں دے وہ مصطحب نماز مصطحب ہے ہی نہیں جس میں نام علی نہیں اے آیت اللہ خوئی اونا دے کلو سوال ہویا صفحہ نمبر اس کتاب دے ایک سوٹھونجا کتاب کریئے ادنائے سیرات النجات فی عجوے بطل استفتاعات نجات کا راستہ سوالوں کے جوابوں میں اے دے چاہت اللہ خوئیدی سوال نمبر پانسووی کی سوال کچھ آگیا نا کل مرجی علی قدر کل کچھ آگیا کہ کچھ مومن نماز میں علی وعلی اللہ واجب سمجھ کر پڑتے ہیں کچھ مصطحاب سمجھ کر پڑتے ہیں کہ مومن کی نماز ٹھیک ہے اے آیت اللہ خوئی فرماندن ازا کانا موتا کے دمبی سے حتی صلات ما آہا ساحت ودا اعادت آنے حفیہ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں جب مومن کا یہ عقیدہ ہے ولایتی علی سے اس کی نماز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آیت اللہ محمد فاضل اللہ کرانی نے قلعہ مقاہ جڑیا انہ دے کتاب جامع المسائل اسفتاعت میں رکھوڑے انہ اپنے کتاب جامع المسائل سفہ ستانوے تو ایک سو ایک تک بحث کی تھی یہ کہ نماز کہیں دے کنوں نے آیت اللہ فاضل اللہ کرانی فرماندن نماز نہ ہے ذکر دا قرآن دا دعا دا علی ذکر بھی ہے علی دعا بھی ہے علی قرآن بھی ہے آیت اللہ فاضل اللہ کرانی فرماندن ہے کہ ذکر مطلق کے قصص نماز میں جہاں چاہو علی و علی اللہ پڑھو ذکر مطلق کے قصص اے احکام شباب کتاب دو ہزار یارہ تھی نجف اشرف چھپی میں آتو ہی لے کے آیا آیت اللہ صادق شیرازی ایوی رانز زندہ مرجی علی قدر بیٹھیں اونا صفہ اونا سی ویج پہلے اعزان لکھیئے وہ فرماندنے دو دفعہ اعزان اچھ پڑھے اشہادونا علی و علی اللہ کے لکھ دیں والا افضلو آیت اللہ صادق شیرازی لندن کہ افضل یہ ہے کہ مومن کہے اشہادونا علی و فاطمت زہرا و اولادہمال ماسومینہ ہو جا 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 یہ پاکستان دے لوگ تے جہانڈے دے بڑھکن دے نماز بے چلیدنے والی پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے پڑھ ایران دا مجھتے پہ کہیں دے زہرا دی اسمت دیوی گواہی دے ان آیت اللہ صادق شیرازی زوا چورانوے دے تشاہد لکھے اشہادونا علی اللہ حبات اللہ با اشہادونا محمد راعتو رسولو و انہ علی نعمل ولی ان مسلمان تکلید ہی کرنی آتی ہو دی کارلہ جی نے تشاہد پہ چلی انہوں نے بڑھ کے لئے لکھے آئے میرا مجھتے دنی کہتا بندن خرک پاوے ایک ڈاکٹر پولا راملہ ایک ڈاکٹر بدل ساکن ہے جانب دے بابیدی ولایدی گواہی واسطہ مجھتے دنی باتا اس کو گتا یا ایلین یا ایلین یا ایلین حق ہے ایلین کیسے بندے آگر نے یزان ویچی ہونی شروع آجی ازان حضرت آدم دی شرکت تو پہلے لی یزان ویچی ان ولی لا پیش نہ کر ممبر پرندہ فیدہ ہی کوئی نہیں حصول کافی یہ سبت سنو ناس ساڑھی پہلی کتاب حصول کافی اگلے پچھلے بول کے پنجا کھول کے کل نہیں بان نارا حید 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 چھوے لالولہ درشاد فرماندے فلمہ خلق سماواتی والارزین حجدو اللہ پاک نے زمین و آسمان خلق فرمایا فآمرا منادیا اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا کہ تُو ازان پر فنادہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو محمد الرسول اللہ و اشہدو امیر المومنین علی جڑی زمین دی شرکت تو پہلے فرشتے نے ازان دیتی ہے ساڑی پہلی کتاب اصول کافید مطابق او دے وچھ تیسری گواہی مونہ لیدی امارت و ملایت تفسیر فراد صفائق کی وچھ مخدوم کونین امول حسن نے فرمایا جڑی میراجی رات ازان ہوئی او دے وچھ علی بنجی فق اور حدیث ساڑی کتابہ نے مصطفیٰ دعور وچھ سیال کٹالے جڑی سلمان بوزر نے ازان دیتی وچھ علی اس بات الہدات کتاب اس بات الہدات بن نصوص والموجزات محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی جلد نمبر دی دو ایت صفائد چار سو پیٹ ورکدہ سجا پاس دسمی سطر مولا علی پاک نے خان کاب چوندیا جڑی ازان دیتی وچھ فرمایا خود مولا علی پاک دی اپنی ازان بیچ بھی اپنی ولایت دی گواہی سجدے بیچ خود مولا علی اپنی ولایت گواہی دی ازان بیچ دی کربلا دے میدان چکٹی گردن نال واند خون نال جڑی مولا حسین نے ازان دی تی باس بار المصاحب کتاب صفحہ سجدون مر رہے ہیں کربلا والوں سے کیا بچانا چاہیے کیا اٹھانا چاہیے شیعہ کتاب ویچ ہر نبی ہر محسون دا کلمہ علی ازان بیچ بی علی علی نماز بی 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 لائیت علی گواہی مولا نمی من تے کھول کے مان جب پیار کیا تو ڈر نا کیا سائین کھول کے پیار کر تے علی حق کے میں شک علی بات چاہ حق کے میں شک کے اگرہ پاک امیر دار ناص سر کے گوڑا پہ دار مد دی وڑ تے اور یا میزی تا پورا سر کے پند نار پہ تری دی بھان نار پڑا ہوئے ساتھ اکڑا یہ ہے لگے کہ مولا علی سید نبی پاک فرما یا علی انتا سید فی دنیا والآخر علی تو دنیا میں بھی سید ہے آخر میں بھی سید ہے ایک زوال ہے کس ایک بھی پیجیا ہے کہ انشورنس بندے کران دنیا ہو دے بارے دس ہو ابیما پالیسی آیا جائز ہے کہ نہیں سید محمد شیرازی آیت اللہ سید محمد شیرازی دے فتوے دے مطابق انشورنس جائز ہے نہیں جی کو بندے پیس فکس ڈپاسٹ کرا دنیا تے فیرو مینے دے پیل اے ذوال کے لامہ صاحب یہ بتائیں نمازیں پانجتے وقت تین اس کی ذرا وضاعت قرآن پوچھ لئی نہیں اللہ بھر بایا نماز قائم کرو جب سورج ڈھان جائے نماز قائم کرو جب رات اچھا جائے نماز قائم کرو جب فجر کا وقت ہو کیونکہ وہ فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے حسائی تشریج میں کولو گل نکر نکر نی تفسیر کبیر وچ امام فرود راضی بڑے راضی ہو کے لفظ لکھیں ونہا بھر بایا قرآن کی اس آیت میں اللہ نے نماز کے تین وقت بتائے ہیں نماز قائم کرو جب سورج ڈھال جائے ایدیچ زہر سری کٹھی نماز قائم کرو جب رات چھا جائے ایدیچ مگر بیش کٹھی تیف جلدہ سکر اللہ صحیح رضی اللہ تعالی قرآن حبر اللہ محمہ اور رنہ دی روای تیو کہیں دنے جام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآل مغرب وآل شاہ فیلم دینہ تے بغیر خاطر وآلہ خوف وآلہ سافر نبی پاک صاحب اللہ اللہ نے مدینہ دے مگر بگر شاہ فرمان دے بتا پاک رسول نے زور اثر مگر بھی شاہ کٹھی پڑی نہ ہوئے پھر سوال باندہ اعتراض بھی باندہ رسول کٹھی کر کے پڑھ دے غلام رسول صاحب رسول دے غلام شیعہ سنی اللہ کے لئے شیعہ اللہ کے لئے نماز پڑھن نجائز نہیں جائز نہیں دوسرے کٹھی پڑھن نجائز کہی دے لیکن شریعت چھوٹ دیتی گئی ایک سہولت ہے بندہ کھلو کے نماز نہیں پڑھ ساگی تھے بیک پڑھ ساگی تھے لیٹھ کے پڑھ لیٹھ کے نہیں پڑھ ساگی تھے ہاتھ تے شاہر نال جی ہاتھ تے بھی فالا جو گے سوچے تے جو ہے پھر آکھ دے شاہر نال تے آنکھ بھی پہنگلی ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تے پھر دماغ میں چے سوچے سالواد پڑھ آئے بابا آئے بنا نال دکار یہ مظفر پور آئے شریعت چھوٹ اجازت دیتی گئی سنت رسول بھی بیک ایکونا زیمیدار کو بندہ آئے ایدر بہت کافی زمینہ نے تے فسلا مینے جنہ کا آرہ رہے مغرب دن ماز پڑھ کے زوانی نواز کے زرہ بن متقیہ دے ملعہ کا زیتہ کارنا آرام کارنا یو دو کھول جی تو بانگا آکھے سلائے تو خیر مینہ اشادی نماز تے ویچھے چور لو ہوئے مگر مشاہ کٹھی پڑھ سلوات بڑا بابا بلان مشکات الانوار کتاب مشکات الانوار ایساڑی کتاب ایدی امیر کائنات فرمان مسلمان وزور مگر مشاہ کٹھی کر پڑھو رزق چیز آف 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 جی آف جی لیکن کوئی جو بھی کوئی سوانات کرے کو پوچھ لے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ سال بھی جن حاج کرن جانا ہے عرفات مزدل فاوی چھے انہیں زور شر کٹھی مگر بھی شاہ کٹھی پڑھ پڑھ مشکات شریف نبی پاک دی حدیث کالی کملی والی سرکار رشاد فرمائے جیس نے میری سنت نو اس وی زندہ کی تاجیدوں کو مٹ دی ہو فالا آج رہو میں تو شہیدن اس بند سو شہیدہ دا سواب ہے جیس نے شہادت آجر مل دا اینا اس سنت رسول زندہ کرن دا اس بات مزل مانا دیتے تر فکر او نو شہیدہ مذہب حق فکر کہ جیس نے اتنی مخالفت باوجود بھی زور مغرب شای کٹھی پڑھ سنت رسول زندہ رکھ سانو شیعہ نو صرف نماز پڑھن دا سواب نہیں نال سو شہیدہ دا بھی سواب مل سواب قرآن دی شیعہ کتاب فرمان وسائل شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھتے لال ولایت رشاد فرمان دن جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم بین زوہر و عصر بے ازان و اقامت آئین بیر فرمائی جامع بین المغرب و عشا بے ازان و اقامت میرے صادق امام ارشاد فرمان دن وسائل و شیعہ باب صلات و بس او فرمائی کہ نبی پاک صاحب علیہ علیہ ازان ایک ازان اکامت آنا مغرب شا ازان اکامت آنا نماز پڑ سئی نرہ رکیان تین رہی نماز واجب نماز بی پڑ عریون وری بی قاتل اور مقتول دو میں جہنمی ہیں قاتل قتل کرن والا مقتول قتل عمر والا یہ فرمان یاد رکھیں شیعہ سنی سید غیر سید چوتھ لال بلائی تا فرمان قتل کرن والا بھی جہنمی تے قتل حمر والا بھی جہنمی پوچھے نماز مولا سمجھ نہیں آئی دو بندے لاردن ایک جہنمی تے ایک جہنم تے دوسرا جہنمی تے مقتول بھی جہنمی بھی جہنمی میرے چوتھ لال بلائی درشاد فرمان دنے جڑی گل میں کی تی تری سمجھ میں چھ نہیں آئی حضرت امام زان عام دن فرمان دنے عالی ان ولی لات حٹ آن چوتھ امام نے فرمان جڑا ولای تی علی تو ہٹ آئے ہو بھی جہنمی تے جڑا کسے دیا کہ علی ولی لات چھاڑ دے دو میں بڑے کار بڑا کار نکانے دے کوڑ دی میں بڑا کار دو ہی جہنمی جہ 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 تے فیر نہ کیوں جہ نمج کیوں آیا جن نے پیتا تطورہ دا مون چٹے کتورہ جب لائے دی مخالفت کریں گا تو ہنجے یہ چاٹا گئے سلو بڑا بابا دا بنا بار سعیدو مومن و قرآن چین نام آیت نی پنج پارا سور نی سایت نمبر اونا بسم اللہ گر و احمان ساہبان ایمان اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو امر دی جی دو شیعہ پڑے اشاد لا الہ لا لا دی اطاعت کی تی جی دو مومن سیدہ پڑے اشاد اللہ ولی اللہ و ولاد ما سبینا حجد اللہ حجد امر دی جملے توں اسی علی تے اولادی علی تے حجت خدا ہوندی گواہی دیتی ہے کوئی لو ٹانکا نہیں لائیا ٹانکیں آلے ہو رہے اے یاد رکھا جے اولیل عمر تم راد نہ میں نہ تزی نہ کوئی زیرہ نہ زنی نہ کوئی رضی اللہ نہ رحمت اللہ نہ کوئی مجتہد کوئی غیر معصوم اولیل عمر نہیں بن ساکتا ہو یہ نابی اللہ مبادت چے ہم اللہ اعمت منہ حلال بیت بیہار و ننوار بیت چے دعا کتابہ دے ہم دعا مزرکہ دے حوالے دے رہے ہیں میں دے سانجا جا مولوی ہیں رانجا صاحب کا سانجا توجہ ہے سانجا دوں آگے رہے ہیں دے حوالے پہ دے رہے ہیں معصوم ارشاد فرمایا ہم اللہ اعمت منہ حلال بیت قول المر کوئی غیر معصوم نہیں مصطفیٰ کے بعد علی سے لے کر مہدی ٹاکبارہ امام ہے یار مولوی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے اندہتے مولوی ہیں یہ نہ معصومتے نہیں تے درود بھی معصومتے ہی پڑھیں کہ جب مولوی تلا سلوات بڑے با 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 بلاندار دکھرات قرآن میں چولیل برتا جملہ نامدہ سانو لوری کوئی نیزی شیعانو علی کے اولادی علی نے حجت خدا دی گواہی دیندی تیری میری حسیتی کوئی نی میں کاؤں نا تو کاؤں نے مولا علی پاک دی سکی ماں اس وقت تک جنتی خشبو نی سونگ سکتی جب تک زبان تی علی ونیلہ جاری نہ فرما ہے برادران ازلاندی کتاب 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 العظم نتی والامکنہ اس دیریٹر نے شیخ احمد مرزو کی تیزری صدید یہ کتاب سویدہ چار سو تیہتر مرکے دا سجا پاس آئے یہ دے چلی کیا شیعہ سنی پھائیو جدو مولا علی دی والدہ دی وفات ہوئی سارے مسلمان راکے جنو ماں کھنن اومن مومنین کہیں دینے جنو مصطفیٰ ماں فرما ونن فاطمہ بنتیہ سب کہیں دینے نبی پاک نے اپنی عباہ اتار کے کفن واسطے پیش کی تی ماں جو آکھیا سیا تی اپنی نگرانی دیوچ قبر وچ اتارے تی تاویز قبر بند کی تا تاویز قبر بند کر کے مصطفیٰ نے قبر تباہ کے تلقین پڑی ہزی تلقین پڑھنے ہیں نا جدو کوئی مومن فاط ہو جائے اے بندہ کہیں دا تو ہی تلقین پڑھنا میں تنک دی پڑی میں کہا تیرے مردن سمجھ کوئی نہیں آئی تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے تھے حضور ایک جملہ ارشاد فرمایا حبابنوں کے حبابنوں کے وہ تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین ہونا پوچھے یا رضو اللہ تعالیٰ کی زیدی قبر تباہ کے تیزا نہیں ہے کہ وہ تیرا بیٹا ہے یا لی دی ماندی کوئی نہیں قبر حاق مصطفیٰ برمایا میرے رضی اللہ تعالیٰ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے قبر دے ہوتے بیٹا ازا مٹی میرے گی رکاوٹ نہیں سی میں قبر دے حالات دیکھ رہے ازا تلقین پار کے فارغ ہویا جنندیاں ہو رہا میں قرآن چاہ کے کہی نام منکر منکر کی قبر میں آتا ہے مومن کی قبر میں مباشر و بشیر آتے ہیں یا پھر والد شپیر یا پھر والد شپیر انہیں چاہبیر کا اللہ علیہ اللہ پڑھنے والوں اللہ علیہ سے پوچھ لو اللہ علیہ توپت گیا در لٹ گیا چاہبیر کا نارے تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے حضور جملہ ارشاد فرمہ سے آپ پوچھا آج تک اسے دی قبر دباہ کے تُوزہ نہیں آیا کیا حبابنوں کے حبابنوں کو وہ تیرا بیٹا ہے علیہ دی مالی کوئی نمی کھا بھر ہے حضور فرمایا تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے جنتیاں ہوگا یا نے میری چچی جانوں قبر میں چھ بٹھایا فرشتیاں دی سوال کیتا مرہ بکیا فاطمہ تو بنتا سدنا فاطمہ بنتیزد بتا تیرا رب کون ہے فرمایا اللہ ربی عزیز و جل پوچھا تیرا نبی کون ہے فرمایا نبی محمد رسول اللہ صدق دارہ شیعہ سنی پائیو قبر دے ویچ مولا علی پاگ دی والدہ کڑھ فرشتیاں تیسرا سوال کیتا مان اماموں کے مام ولیوں کے یا فاطمہ تو بنتا سا دینا فاطمہ بنتیزد بتا تیرا ولی کون تیرا امام کون مولا علی دی والدہ تھوڑی دیر واسطے چپ کر گئی ہیں مولا علی دی والدہ اس واسطے چپنے کیتا کہ مولا علی دی مانو پتا نہیں سی بڑھ کے سوچنا بتا دے میرا بیٹا حیدر ہی ولی اور امام ہے میرا بیٹا حیدر ہی میرا ولی اور امام ہے قرآن میرے حتوے چھے یاد قرآن حتوے چھے شیعہ سنی پائیو جدو مولا علی دی والدہ نے زبان تے جاری کیتا لفظ ابنی علی ولی اللہ امامی میرا بیٹا علی وہی میرا رابرہ میرا پیشباد جنت دے دیاں باریاں کھول دیتیاں گئی ہیں بنتیہ ستی کبروے مر جانے جہان چاڑ جانے چوکا بنا دیاں اگر کبرستان گھڑوتا چوکا بنا دیاں زیدہ دا الاد نہیں قرآن چاہے کہنا مسلمان مولا علی دی والدہ او دو جنت دی خشبو سنگی جدو پتر دی ولای دا اقرار کیتا زبان تے جاری کیتا جدو علی انو ولی لہ تو بغیر علی دی سکتی مان دا لگارا نہیں چاڑ کے انو ولی دا کی بنا آدم 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 سونے مکی تے مٹھے مدنی آدم تو لائے کہ ہی ساتھ اک نبیاں دی ترہ مو کر کے پوچھا کل دولا ماں بو اس دوم آدم تو لائے کہ ہی ساتھ ایک تے نبیوں تُسی دس ہوتے سے ہی تھوانوں درجہ نبوت کی میں ملے ہیں سارے نبیاں بی ایک جباہوں کیا کیا لا ولایت ایک آبا ولایت علی ابن ابی تھوانی یا رسول اللہ پروردگار عالم نے اس وقت تک سانو نبی بنائے نہیں رسول فرمائے نہیں سونے آجاب تک تیرے تے تیرے ویر علی دی ولایت آسا اقرار نہیں کیتا تو ہی دو رسالت و بعد تیرے ویر علی دی ولایت آئے اقرار کیتا ہے تے سانو نبوت ملیئے علی انو والی اولاد اقرار جب غیر نبیاں نبوت نہیں مل سکتی مول میں وہ علم کی چھولہ بڑا ہے میں سوچیا کہ جی دو ولایت علی بغیر نبیاں نبوت نہیں مل نہیں تے سانو نبوت پڑھے نالیں انو سانو نبوت پڑھے نالیں لہذا تیرے توحید رسالت دی گواہی تیرے وہ ٹھنکے دی چوڑتے ولایت علی دی گواہی تیرے ایک قیت اور سنا دینا تے گفت کو سمیٹ دینا ایتے بندے جنی مرزی زید کرن 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 بس زید جپہنے لوگ میں آگے 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 میرے لوگ محمد رسول اللہ چاڑتے میں میری صحت کی حضر ہے اپنی رجالات ماتے کسی علی بغیر نبوت لیکن مجھے دی میتان میں مظفر قرآن وشیعہ سنی پھائیو ہار شخص کلو ولایت علی دا سوال ہونا ہے علی بغیر نبوت سوال تو کسے نہیں بچنا نہ چھوٹے نہ موٹے نہ لمحے نہ گٹھے نہ موٹے ہار شخص کلو ولایت علی دا سوال ہونا ہے آیتہ ترجمہ ان کو ٹھہرا لو ان سے ابھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے قیامت اللہ دنے بڑے بڑے لوگ اپنیاں ابعادتہ تجھوہ کردیا جنت علی پاسے دوڑ کے جاندے نماز ضرور پھلا نماز تجھوہ نہ کریں شیطان بڑھ جائے گا عبادت تجھوہ بندے رو شیطان بڑھ جائے گا عبادت ضرور کر اللہ نہ کرے کوئی مومن واعجبات لطار لیکن نماز شرط مجدان شیعہ سنی پائیو کوجل ہوگا اپنی ابعادتہ تجھوہ مند کردیا دوڑ کے جاندے جنت علی پاسے ساڑی کتاب تفسیر سافی بیحار الانوار برادران اسلام دے کتاب امامد شاہ محمد اسماعیل شہی سبا 174 ایسرم کتاب میرے ہاتھوے چیز سوا ایک المہرکہ علامہ ابن عدر مکیہ دے ریٹر نے مفتی آدم مکہ مکمہ پردبانے دے امام اکاب ایسرم کتاب دے ایک سو ننجاور کے دا سجا پاس ہے ستر بارہ تا چودہ ہیں ابھی سیدی خودری رضی اللہ تعالی نے پوچھے یار سلا دا ستے سے ہی قیامت والے دن سارے لوگ کنو روکے کڑیشا پوچھی جائے گی سونے مکیت مٹھے مدنی رشاد فرمایا واقے فوغم انہم سنونا آم ویلائیت علی ابن عبی طالب شیہ سنی پائیو نبی پاک فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے دہوڑ کے جان دے وازے قدرت آئے گی میرے پاکو پکی دا فریش دوئینا بندیا گلپو چھو دنیا چلی نو ولی مان دے سان ویلائیت علی دا اکرار کار دے سان جنت ویچے ٹھوار دیو جے ویلائیت علی ویچے شاک کار دے سان جہنوے چولٹا لڈکا دیو پیوہ دا دشمن پترہ دی جاگیر ویچے نئی جا ساگنا جنہیں کھلوتے ہیں جنہیں بیٹھے ہو سارے پنیا کھول کے کنیوسیو مات کرو نارا میرے سجی حاتج قرآن ایک بے حاتج مصطفیٰ دا فرما قرآن نے دسیا ترینی پار سوریہ صفحات نمبر چوینے معاشر دے ویدانے ضروری سوال ہونا ہے پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا وہ سوال ویدائیت علیدہ ہونا ہے میری گال نہ منو جب میں کوڑوں کرنڈیاں تے قرآن و حدیث تے مننا توڑی تلازمیں بیرے تے بھی لال جڑے زمجن جاہل آکن علی نو اللہ شاہی کوئی نہیں پہل لیتے ٹھیک ہے نہ پہل لیتے ٹائمی ٹھیک سیکلتے چار جو ٹھیک ہے نہیں تنا سیئے ڈاٹی لا فتوہ دین میں جی سلام بے چلین ولی اللہ اتنا ضروری ہے جتنا محمد الرسول اللہ ضروری ہے جو میں رسالت بغیر گزارہ نہیں ہے میں ودایت علید بغیر چارہ پانچ بارہ چودہ نو حاضر ناظر کر کے کہہ رہے ہوں غازی دیا نمگواہ نے ہر کس انو قبر پیاری ہے جتو باہر میں آکا دا ظہور ہو سی زیال کو ٹالے ہوئے گاری یاد رکھے ہے میرے باہر میں آکا دا ظہور ہو سی ظہور دا نماز دا ٹائم ہو سی میرا باہر میں شہنشاہ نماز پڑھان دا کھلا ہو سی کچھ بندے پیچھے سوچیندے حسن رکوو بیچ جا کے کہ امام زمانہ کے تشاہ دا انہیں اپنے بابی دی ولایت دی گواہی دے زنیاں نہ دے زن میرا باہر میں آکا کوڑ کھڑے ہامیان واکھے گا فلان سا فج فلان نمبر پندے دی گردن اڑا دے میرے پاپے دی ولایت فج شاک کاردار باہر میں آکا دا ظہور تھی جتو ظہور ہونا باہر میں شہنشاہ الزام ناسب کتابے ستر ہزار ایسے علماء ہوسن جنا دے سرکار گردنہ اڑا دے ایک جگہ نا ایک بندہ بڑا ممبر تے کھڑھوٹا دے آکے علین وعلی اللہ بھی بھی تے تیرہ میں نجائے جے تے زنجی جنی میں رہ میں تے کڑا پینا میں رہ میں تے نجائے جے وہ بڑی انہیں تقریر کی تی ممبر تو نہ تھا نا ایک ملانگنے اگے ہو کے او دی تاؤن چومیں ملانگنے او دی تاؤن چوم لے مولین صاحب ٹھیک ٹھاک انہیں پکڑ بننے آسی آکے سنجیر جنی رہا ہوں میں آکے کڑا پانا رہا ہوں میں آکے علین وعلی اللہ بھی دتا رہا ہوں میں تے ملانگنے او دی تاؤن چوم لے انہیں آکیاں توں میری تاؤن کیوں بے چومنے تیرا مزاج ہے تینتے میرے تھے لانت پانے چاہی دی انہیں آکھے نہیں میں اے سواستے چومی ہے ایتھ میرے پار میں شہن شادی کنوار چاہتے ہیں یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے موے بازو بلاند کر کے پنجاہ کھول کے وقت پجوسی مات کر جتنے افراد بیٹھے ہو کھڑے ہو علی یا علی دھمس کل اندر علی یا علی سنرہبر مولا علی یا علی قابیدہ گوھر علی یا علی دہرادہ شوہر علی یا علی خسنین دوابوں علی یا علی سنرہ جوہمقہ بالا علی یلی سنرہ کار شبالا علی یا علی سنرہ عغلی بالا علی یا علی سنرہ seraitو علی یا علی سنرہ بلالا علی یا علی س unravelہ Woo سوarity بولا علی یا علی خسنین دولہ بہتر Proح命ی اثر علی یا علی اکھنا ملنگ دا اپنا کی دا سی انہیں حدیث محسون تو کی دا لیا ستر ہزار علماء دی سار کلم سیدے غیر سیدے سیال کو ٹڑا لیا مولوی پامے مولوی نہیں پانچی ماں میں زمانہ دی تنبات علی انوالیڈا دی مخارفت نہ کر یہ نہ زرکار دے زہور دو جانو تے زرکار بعد مخارفت چھڑ دے ولایتی لیتے میں قرآن دعا ہتھا دے چاکے کہیں جیڑے جس مقام تے علی انوالیڈا دی مخارفت کر دیں زہرہ دی شفاعت و محروم ہے ملکہ فتق بھی انوالیڈا دی شفاعت کوئی نہیں کرتا میں یاد رکھو میں نے اس سیدہ ہاتھ چومنہ جیڑا ولایتی علیدہ کائل ہے جیڑا سید کے علاقے اپنے پیاؤں والیڈی ولایت کا چشک کر دے انو سلام نہیں کر دا اس دی جگہ میں پانڈلو سلام کارلائیڈا جڑھا لیگو نمبری نارہ مہمودی تار حیب واہ آڈنارہ پانٹری کلی ایمال کلی ایمال کلی ایمال کلی ایمال کلی ایمال نار Bü لی ایمال نار ایمال وہ روئی اڑ جاتا ہے ناری حیدری حیدی ناری حیدری حیدی مالک آباد اشاد رکھی ہے اللہ علیہ وآلہ اے ناری حیدن ہر مجلس سے چلایا کرو چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے مجلس پاکا چند افراد ہون یا بے حساب افراد ہون ولایتہ ناری ضرور ہر مجلس سے لائے کریں کیونکہ مظفر آڑے ہو جنہوں بھی لیکا ہر دوچی دفعہ سالنا نہیں نا دینی ہو بھی کہنے کہ تھے لیے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علامہ صاحب جنہ دین محنتِ علامہ تعجدی جائے ساتھنے والدینہ ترجہہ دینی اور تمام بلدین ازادار ورائے تعلیم وآلہ پچھاک بول کے پنجا کھول کے کلے ایمان نہ رہے کسی کے سامنے قبلہ جواب ہوتا ہے کسی کے سامنے قبلہ جواب ہوتا ہے مولا علی کے ماننے والا ہر شخص نواب ہوتا ہے مولا علی کے ماننے والا ہر شخص نواب ہوتا ہے علی ان ولی اللہ سن کر خوش ہوتا ہے مومن حرام ذاتوں کا چہرہ خراب ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موسیقی موسیقی